موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ اسمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون للمنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مہزبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوشحام دیت کرتا ہوں ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب اختیار کیا جو طریقہ اختیار کیا دعوت دینے کا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا حق کے پیغام کو پہنچانے کا جو اللہ رب العزت نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی اور یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہی ذمہ داری تھی دعوت اراللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ذمہ داری اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے واسطے سے اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہ بنائی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں دین کی طرف بلائیں اسلام کی طرف بلائیں جو کہ کامیابی کا راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے جس پر چل کر آپ کو مجھے اور پوری انسانیت کو عبدی کامیابی حاصل ہوگی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا کیا تھا آپ کا طریقے کار کیا تھا یعنی آپ نے کون سا طریقے کار اختیار کیا کیسا طریقے کار اختیار کیا کہ جس کے ذریعے سے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حج کرنے کے لئے گئے ہیں جس کو ہم حجت الودا کہتے ہیں اور جو آپ کی وفاست سے چند مہینے پہلے آپ نے ادا کیا ہے اس وقت ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام کم پیش ڈیڑھ لاکھ کے قریب صحابہ اکرام موجود تھے یہ تو وہ صحابہ اکرام موجود تھے جو کہ آپ کے ساتھ حج کر رہے تھے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خضو عنی مناسککم کہ مجھ سے تم حج کے مناسک اور حج کے طریقے سیکھ لو کیونکہ اللہ کے رسول کا پہلا حج اور آخری حج ہے اور آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں تو آپ اندازہ کریں کہ ایک لاکھ چالیس ہزار تو اس وقت موجود تھے اب یقینی طور پر جب حج ہوتا ہے اب بھی حج ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی 1.5 ملین لوگ ہوتے ہیں دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ اتنی ہوں گے نا تو کیا مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں بیس لاکھ ہے نہیں بیس لاکھ تو نہیں ہے دو عرب کے کریم مسلمان ہیں تو حج اس کا مطلب یہ ہے کہ حج ہر آدمی نہیں کرتا پہلی تو وجہ یہ ہے کہ حج تو ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہوتا جس کے اوپر فرض بھی ہوتا ہے تو وہ ضروری تو نہیں ہے کہ اسی سال کرے لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا حجت الویدہ وہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ تشریف لے جا رہے تھے اس سے پہلے والا حج جو تھا حضور بگر صدیق حضور علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر صدارت زیر عمارت ہوا تھا تو اس لئے جب تمام سرزمین حجاز کو تمام عرب کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں تو اکثر صحابہ اکرام تشریف لے آئے لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے یعنی سارے مسلمان کیا مطلب کہ جو جو مسلمان جہاں جہاں رہتا تھا وہ حج پہ نہیں آیا بلکہ کچھ یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار آئے اب ان کے گھر والے ہوں گے ان کی بیویاں ان کے بچے ان کے رشتدار ان کے عزیز و قارب جو کہ حج پہ نہیں آئے تو اس سے علماء اندازہ لگاتے ہیں کہ تقریباً پانچ لاکھ سے لے کے چھ لاکھ پانچ لاکھ سے لے کے چھ لاکھ کے قریب اس وقت لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مسلمان ہو چکے تھے اب آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا کیسا اسلوب تھا کہ آپ نے اپنی تئیس سالہ نبوی زندگی کے اندر پانچ لاکھ کے قریب انسانوں کو مسلمان کر دیا اسلام میں داخل کر دیا اگر ہم اور انبیاء کرام کی دعوت کو اور ان کی محنت کو دیکھتے ہیں اور ان کے اسلام اور ان کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اتنی زیادہ کثیر تعداد میں نہیں ملتے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک وہ دعوت کا کام کرتے رہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے لیکن اسی یا بیاسی لوگ مسلمان ہوئے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب پورا جو لشکر ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ نکلی تو ہے اور وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ ان کو یہ تھا کہ ہم فیرون کے ظلم سے نجات مل جائے ہمیں تو لہذا جب نجات مل گئی اور جب آپ نکلے ہیں تو اب آپ نے کہا کہ سرزمین فلسطین کے اندر داخل ہو تو اور ان سے قتال کرنا ہوگا تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائے لڑے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں یعنی کیا ہوا سارے کے سارے مرتد ہو گئے سارے کے سارے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور صرف آتا ہے کہ تین افراد رہ گئے حضرت حارون علیہ السلام جو کہ آپ کے بھائی تھے حضرت یوشیٰ علیہ السلام جو کہ اس وقت نبی نہیں تھے بعد میں وہ بھی نبی بن گئے تو آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہی کے لوگوں نے ہی ہسایا جاسوسییں کی بلکہ جو ان کے جو بارہ ہواری تھے ان میں سے ایک مرتد ہو گیا اور ایک نے ہی جا کر شکایت کی اور آپ کو جو ہے پکڑوا دیا تو اور انبیاء کرام کی کیا دعوت میں جو ہے وہ کیا وزن نہیں تھا کیا طاقت نہیں تھی کیا انہوں نے صحیح طور پر محنت نہیں کہ میں ہرگز یہ موازنہ نہیں کر رہا یہ میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ کار اور انبیاء کرام کی دعوت کی طریقہ کار میں آپ کو ایک بنیادی جو ایک نکتہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے پہلی بات تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہر نبی کی ذمہ داری ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے واسطے سے میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو اور دعوت کو عام کریں حق کو پہنچائیں ابلاغ تبلیغ کریں لوگوں تک اللہ کے رسول کا اللہ کا پیغام پہنچائیں قرآن کا پیغام پہنچائیں یہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے یعنی کسی کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ان کی ثواب دید کے اوپر ہے لیکن یہ ضرور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بلغو عنی ولو آیا کہ پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو فَلْيُبَلْلِغُرْ شَاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبْ حجت الویدہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں اس وقت جہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو غائبین ہیں ان تک پہنچائے ہو سکتا ہے کہ تم جن کو پہنچاؤ جو تمہارے کلام کو سننے والے ہوں وہ زیادہ اچھی طرح سے اس کو لے لیں اس کو قبول کر لیں تو لہذا یہ ذمہ داری بیان کی ہے دائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ذمہ داری تھی یا ایور رسول بلغ ما اندلہ علیک اے نبی اے رسول بلغ ما اندلہ علیک جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف وہ آپ پہنچا جائیں وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو اپنی رسالت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جارہا ہے مجھے آپ کو حکم دیا جارہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت لناست امرونا بالمعروف کہ تم بہترین امتوں لوگوں کی نفع رسانی کے لئے نکالی گئی ہو اور امر بالمعروف نہیں ان المنکر کرتے ہو تو اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جارہا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو حق کے پیلانے کی دعوت محنت کریں گے جد و جہد کریں گے دعوت اللہ کے کام میں لگیں گے یہی لوگ فلا یافتہ ہیں یہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اسلوب کیا تھا دیکھیں بنیادی طور پر جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات کا نزول ہوا ہے وہی کا نزول ہوا وہ ہوا ہے اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق سے اگر آپ یہ ابتدائی پانچ آیتیں سورہ علق کی پڑھیں تو اس کے اندر کہیں پر بھی یہ حکم نہیں دیا جارہا کہ آپ جو ہے دعوت کا کام شروع کر دیں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا جارہا کہ آپ جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں کہیں نہیں کہا جارہا آپ پڑھیں اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اکرہ وربک الاکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان مالم عالم اب دیکھیں یہ پانچ آیتیں ہیں ان پانچ آیتوں میں کہیں پہ بھی نہیں یہ کہا جارہا ہے کہ پڑھیں اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے خلق الانسان من علق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک گوش کے لوتھرے سے بنایا اور جو ہے من علق اکرہ وربک الاکرم آپ پڑھیں اپنے کریم رب کے نام سے اللذی علم بالکلم جس نے کلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا آپ ان پانچ آیتوں کو پڑھیں ان میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا جارہا کہ آپ نے دعوت دینی ہے کہیں پر آپ کو یہ نہیں کہا جارہا کہ آپ نے لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے نہیں تو اس سے اسلوب جو اسلوب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اختیار کیا گیا وہی اس امت کو بھی اختیار کرنا ہوگا وہی اسلوب مجھے بھی اختیار کرنا ہوگا آپ کو بھی اختیار کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے اگر ہم حق کا کام کرنا چاہتے ہیں دعوت الاللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایڈوکیشن حاصل کرنی ہوگی جو تین سال تک کسی قسم کی کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہوا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی لہذا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو تین سال کا عرصہ ہے اس تین سال کے عرصے میں وحی کا سلسلہ ہی رک گیا جس کو فترت الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بس پڑھیں اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کیا ہے پڑھائی کرائی جا رہی ہے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سنجے کا طریقہ سکھاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو جو ہے وضو کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو نماز پڑھنا آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اور پھر آپ حضرت ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکت المکرمہ میں جا کے اعلانی طور پر نماز پڑھتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اعلانی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی کوئی آپ کو روک نہیں رہا کوئی آپ کو ٹوک نہیں رہا کوئی آپ کو برا بلا نہیں کہہ رہا آپ کھلن کھلا مکت المکرمہ میں نماز پڑھ رہا ہے یہ میں شروع کے زمانے کی بات ارز کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت تک جو اہل مکہ تھے وہ بھی اس سوچ میں تھے وہ بھی غور و فکر کر رہے تھے کہ یہ محمد کر کیا رہا ہے اور یہ جو انہیں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے یہ طریقہ کار ہے کیا کیونکہ اس وقت تک آپ نے علال اعلانیہ کھلن کھلا ان کو چیلنج نہیں کیا تھا یعنی یہ نہیں کیا تھا کہ بھئی جا کر پہلے ہی وہ حالے کے اندر آپ نے جا کر کہہ دیا کہ تم سب مشرق ہو بد پرست ہو تم سب جہنم میں جاؤ گے آگ میں جلو گے اور تمہاری جو ہے آخرت برباد ہو جائے گی اور تم سب گمراہ ہو ایسا ہرگز نہیں ہے نہ اللہ تعالی نے آپ کو کہا کہ بھئی آپ یہ کام کریں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اس لئے تو سارا جو مشرقین مکہ کا جو منظر ہے مشرقین مکہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو نوٹس کر رہے ہیں لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے ابھی میں اس بات کو تھوڑی سی وضاعت بعد میں کروں گا تاکہ یہ بات مکمل ہو کہ اب آرام سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر تین سال کے عرصے کے بعد جو ہے وہ سورہ مدسر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں یائیو المدسر اے چادر کو اوڑنے والے کم فانذر کم فانذر کھڑے ہو جاؤ فانذر اب انذار کرو وربک فکبر وسیابک فطاہر اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو اپنے جسم کو کپڑوں کو پاک صاف رکھو اب آپ دیکھیں یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے تین سال کی ٹریننگ کرائی گئی تین سال کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کھڑے ہوں کم فانذر اچھا ابھی بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کی بتوں کی برائی بیان کرنی ہے آپ نے اور ان کو کہنا ہے کہ تم گمراہ ہو یہ نہیں کہنا آپ کم فانذر وربک فکبر آپ کھڑے ہوں اور ڈرائیں ان کو وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں یعنی توحید کو بیان کرنا شروع کریں توحید یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالیں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے ایک ہی مالک ہے اور جو خالق بھی ایک ہے مالک بھی ایک ہے تو لہذا عبادت بھی اسی کی ہوگی سجدہ بھی اسی کو ہوگا حاجت روا بھی وہی ہوگا مشکل کشا بھی وہی ہوگا غوث بھی وہی ہوگا داتا بھی وہی ہوگا تو لہذا اب آپ نے یہ دعوت دینا شروع کی اور اللہ تعالی نے کہا پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے بھئی نماز کا خیال رکھنا ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے اب اس سے جسم کی پاکی کپڑوں کی پاکی اور روحانی پاکی بھی ہے کہ جو انسان دعوت کا کام کرتا ہے جو انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ کی دین کی طرف بلاتا ہے تو اس کو اپنی پاکی عزگی کا خیال لکھنا ہوگا وانا کیا ہوگا کہ لوگ اس کی ذات کے اوپر اور اس کی کردار کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے تو لہذا جب انسان کا کردار جب انسان کا کیا جو کریکٹر جو ہے وہ ہی ٹھیک نہ ہو اور اس کے اخلاق ہی ٹھیک نہ ہو اور وہ خود جو ہے اس نے اپنے آپ کو پیروفائی نہ کیا ہو تو جب وہ لوگوں کے سامنے جائے گا دعوت کو لے کر تو لوگ دعوت کیا قبول کریں گے لوگ تو پہلے اس کی ذات پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے اس کے کریکٹر کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیں گے اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان کے درمیان پیش کر دیا کہا کہ بھئی کیفہ وجد تمونی تم سب نے مجھے کیسا پایا تو انہوں نے کیا کہا سب نے کہا وجدتو کا صادقا او امینا آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے جھوٹا پایا یا خائن پایا تو انہوں نے کہا کہا وجدتو کا صادقا ہم نے آپ کو سچا پایا ہم نے آپ کو امین پایا خائن نہیں تھے آپ خائن نہیں ہے آپ امین ہیں تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چالیس سالہ زندگی کے اندر اپنے کریکٹر کو بلد کیا اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اپنے اسوا کو ان کے سامنے رکھا اس لئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ نازل ہوا اور اکرہ بسم ربک اللہ سورہ عرق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو آتا ہے کہ جب آپ اپنی اہلی حضرت ختیجہ کے پاس پہنچے ہیں تو دیکھیں انہوں کو جا کے کہا زمبیلونی اور یہ جو عرصہ تھا یہ انگلیش کلینڈر کے اعتبار سے یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور انتہائی سردی کا مہینہ تھا تو آتا ہے کہ دو وجوہات سے آپ نے کہا کہ زمبیلونی مجھے کمل اڑاؤ ایک تو یہ کہ سردی کا موسم تھا آپ گھبرات میں پہنچے تھے اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ خوف ہو گیا کہ بھئی میں تو ہمیشہ سے یہ جو غیب دان ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم غیب کی باتیں بتاتے ہیں میں ان سب چیزوں کا منکر رہا ہوں میں تو انکار کرتے رہا ہوں اب میں جا کے ان کو یہ بتاؤں گا کہ ایک فرشتہ آیا ہے یا اس نے مجھے آ کر اس طرح سے کیا ہے تو لوگ کہیں گے کہ دو کل تک تو یہ خود ایسے کہتا تھا آج یہ خود ہی کہہ رہا ہے کل تک منکر تھا نکیر کرتا تھا آج خود کہہ رہا ہے کہ جی میرے پر ایک فرشتہ آیا ہے تو لہذا آپ کو گھبرات ہو گئی تو اور اسی گھبرات میں آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ کو ویسے بھی سردی کا موسم ہے آپ کو سردی لگنے لگی تو لہذا اب جب حضرت ختیجہ کہتی ہیں کہ میں اپنے چچزاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس آپ کے لے کے چلتی ہوں آتا ہے کہ کہ وہ لے کے گئی اور اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ اس کا پورا تذکرہ کیا تو لہذا اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کو لے کر گئے حضرت ورکہ بن نوفل کے پاس اور ورکہ بن نوفل جو تھے وہ بہت ہی بڑے چکے تھے ان کی آنکھیں ان کی بنائی جا چکی تھی تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی جو ہے ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اب آپ دیکھیں حالانکہ ناموس اردو زبان کے اندر جو ہے وہ اس کا مطلب تو عزت کا ہوتا ہے اور عربی زبان میں ایسا کوئی لفظ ہے نہیں تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کیونکہ انجیل کے عالم تھے اور سریانی زبان ان کو آتی تھی ناموس یعنی سریانی زبان کے اندر جبریل کو کہا جاتا ہے کہ وہی مقدس فرشتہ ہے جب ہم اس کا درجمہ کیا کرتے ہیں وہی مقدس فرشتہ ہے کہ جو اور انبیاء پہ آتا تھا تو آپ نے پھر کہا کہ اب کیا ہوگا کہ جب تم دعوت دینا شروع کرو گے جب تم لوگوں کو بلانا شروع کرو گے حق کی طرف تو اب تمہاری جو ہے مخالفت ہوگی تمہیں تمہیں تنگ کیا جائے گا تم پر تشدد کیا جائے گا تمہاری زندگی کو تنگ کیا جائے گا ہو سکتا ہے تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان وہ کہتے ہیں یہ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میرے قبیلے کے لوگ ہیں میرے خاندان کے لوگ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے یہاں سے نکالے تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے اور انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے تو لہذا یہ کوئی وہ شیطان نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو یا تمہیں اس بات کا کوئی وہ اندیشہ ہے بلکہ یہ تو مقدس فرشتہ ہے اور اگر تم میں زندہ رہا اور یہ حالات ہوئے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں ان مشکلات سے بچاؤں گا تو بعض روایت میں آتا کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے تو بعض روایت میں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اچھا اب موضوع یہ نہیں ہے موضوع یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اسلوب کیا تھا تو آپ نے جو ہے وہ پہلے تین سال کے اندر پھر جب یہ آیتیں نازل ہی تو آپ نے دعوت دینا شروع کیا آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ چھوٹے تھے اور آپ کی زیر کفالت تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ بھئی جاؤ بزار سے کچھ سودا خرید کے لے کے آؤ اور اپنی اہلی حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آسے کہا کہ کھانا پکاؤ اور کھانا پکا کے آپ نے اپنے خاندان کے جو بڑے تھے سب کو دعوت دی اور سب کو بلایا تو سب بڑے پریشان کہ بھئی محمد نے دعوت کیے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بات ہے سارے آئے کھانا کھایا اچھا ایسا نہیں تھا کہ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ جی آڑ بجے شارپ آ جانا ہے آپ نے اور آڑ بجے کھانا کھول دیا جائے ایک ایسا نہیں تھا بلکہ کھانا تیار تھا آتے تھے افراد کھانا کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے پہلی دفعہ تو ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا اور لوگ آتے رہے کھا کے جاتے رہے پھر دوسری دفعہ آپ نے دوبارہ بلایا اور دوبارہ بلانے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ مجھے کھانے کے بعد آپ لوگ بیٹھیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور آپ نے پھر ان کے سامنے دعوت کو اسلام کو پیش کیا اچھا اب دیکھیں اس وقت کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ایک مجلس کے اندر ابو لہب اور ابو طالب دونوں بیٹھے تھے یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دیکھو جو بھی میری دعوت کو قبول کرے گا اللہ رب العزت اس کو دینی بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور سرداری عطا فرمائیں گے اور سرداری جیسی کہا کہ سرداری اپنائیں گے عطا فرمائیں گے تو ابو لہب نے مذاق کر کے اپنے بھائی ابو طالب کو کہا اچھا اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے کوئی اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کوئی پیغام کو قبول نہیں کر رہا تھا حضرت علی چھوٹے بچے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں تو ابو لہب جو ہے وہ ہسنے لگا ہس کے ابو طالب کو کہنے لگا کہ دیکھو اب اب تمہارا بیٹا جو ہے وہ سردار بن جائے گا اور تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی اور مذاق اڑانے لگا کہ اب یہ ہے کہ تمہاری سرداری ختم تمہارے چھوٹے بیڑے کی سرداری شروع کیونکہ اس نے دعوت کو قبول کر لیا ہے محمد کے پیغام کو قبول کیا ہے اور کی اطاعت کرنی ہوگی یہ ابو لہب نے مذاق کیا ناظرین دیکھیں اس میں میرے ذہن میں بھی دو باتیں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں ہم نے بریک کی طرف جانا ہے بریک سے پہلے پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو کفالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اس کی کیا وجہ تھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جن لوگوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسانات کی آپ نے دنیا کے اندر ان کا بدلہ اتار دیا سوائے حضرت عبقر صدی کے انشاءاللہ وہ کسی اور موقع میں میں بیان کروں گا تو حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرے ان کی کفالت کی تھی آپ کو آپ کو لک آفٹر کیا تھا جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کو پالا تھا اور کتنے عرصے تک آپ کو یعنی آپ کے ساتھ رہے وہ بعد میں آپ کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طالب کا جو ہے وہ بدلہ اتروا دیا حضرت علی کی کفالت کر کے دوسری بات یہ ہے کہ ابو لہب آپ حضرات نے بھی سوچا ہوگا میں بھی سوچتا رہا ہوں کہ ابو لہب کو کیا پریشانی تھی کہ وہ کیوں آپ کا ہمیشہ سے مخالف تھا اور وہ کیوں آپ سے بغض رکھتا تھا آپ سے نفرت کرتا حالانکہ آپ کا چچا تھا تو کیوں ایسا کیا تھا تو یہ بات جاننے کے لئے آپ بریک کے انتظار کریں بریک کے بعد انشاءاللہ میں اس بات کو کمپلیٹ کروں گا اور پھر آپ حضرات سے بھی گفتگو کروں گا ملتے ہیں ناظرین مقتصر سے بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دوہ پھر پر گفتگو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اسلوب اور اسی کو ہم نے بھی اپنانا ہے میرے لئے اور آپ کے لئے بھی وہی اسفہ ہوگا کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت دی کس طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اللہ کی دین کی طرف بلایا آخرت کی طرف بلایا آج کیا کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو جذبہ چڑتا ہے بہت سارے لوگ جماعت میں جاتے ہیں تین دن لگا کے آئے اب تین دن لگا کے آئے اور اوہو بڑا جذبہ پیدا ہو گیا کوئی میری بہین جو ہے وہ گئی درس قرآن کے اندر اور درس قرآن میں گئی اس نے کوئی بات سنی وہاں پر جذبہ پیدا ہو گیا کسی عالم کا کوئی بیان سنا جذبہ پیدا ہو گیا اب گھر پہ آئے آنے کے بعد جو ہے وہ جوش ہے جذبہ ہے اور اب چاہتے ہیں کہ بھئی پورا کا پورا دین ایک ہی دن کے اندر اپنے گھر والوں پر اپنے شہر پہ شہر اپنی بیوی پہ بیوی اپنے شہر پہ بچوں پہ بہن بھائیوں پہ اور پورے خاندان پر اس کو جو ہے وہ مسلط کر دے اور جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ لوگ در جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ دیندار کیا ہوئے ہیں انہوں نے تو ہماری زندگی اجیرن کرنا شروع کر دی ہے پھر لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو آوائٹ کرنا شروع کر دیں گے پھر لوگ آپ سے تعلق ختم کرنا شروع کر دیں گے یہ اکثر آپ دیکھیں ایسی ہوتا ہے آپ کو آئیسولیشن میں ڈالیں گے وہ کہیں گے یار اس کو مت بلاؤ دعوتوں میں اس کو مت بلاؤ کسی تقریب میں اس کو مت بلاؤ اور کہیں وہ بیٹھا ہوگا اور دین کی باتیں کرتا جائے گا اور ہمیں جہنمی مناتا جائے گا ہم پر پورا مسلط ہو جائے گا قبر کے بچھو اور سامپ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ ہمیں ڈرائے گا تو لوگ کیا کرتے ہیں ایسے شخص سے پھر دوری اختیار کرتے ہیں لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا اچھا اس پر انشاءاللہ میں کل مفصل گفتگو کروں گا ابھی تو بڑا اور اس پر بہت باتیں کرنی تھی آپ حضرات سے لیکن انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس پر اور وضاحت کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ ہم نے کس طرح سے دعوت دینی ہے ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جو آج ہم اختیار نہیں کر رہے جو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے میں کیوں قاسر ہیں کتائی برت رہے ہیں یا ہمارا پیغام صحیح مؤثر طریقے پر کیوں نہیں پہنچ پا رہا اثر کیوں نہیں کر رہا تو انشاءاللہ اس پر تو کل گفتگو گیا اور بریک سے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ بھئی ابو لہب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور کیا وجہ ہے کہ ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا حضور سے نفرت کرتا تھا کیا وجہ ہے بھئی حالانکہ وہ بھی چچا تھا نا ابو طالب چچا تھے حضرت حمزہ چچا تھے تو یہ حضرت ہوں گا وہ بات کیا ہے دیکھیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے تھے آپ اپنے جو چچا ہیں ابو طالب ان کے گھر کے پاس ان سے ملنے کے لئے آئے اور ان کے گھر میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ دونوں جو بھائی ہیں یعنی ابو طالب اور ابو لہب ان دونوں میں کوئی بحث ہو رہی تھی کوئی کوئی تقرار ہو رہا تھا اور وہ تقرار اتنا زیادہ بڑا کہ ابو لہب نے ابو طالب کو گریبان سے پکڑ کر زمین پہ گرایا اور خود ان کی چھاتی پہ بیٹھ کر ان کو مارنا شروع ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے تو حضور نے دیکھا کہ دونوں چچائیں اب کروں کیا لیکن ابو طالب سے تو خاص محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور نے فورا ابو لہب کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو دھکا دے کر ابو طالب کے سینے سے ہٹا کر گرا دیا اور جیسی ابو لہب گرا تو ابو طالب اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد ابو طالب نے جو ہے اب اس کو مارنا شروع کر دیا تو اب جب وہ ظاہر سے بہت ہے لڑائی کتنی دیر ہونی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں کیا تو لڑائی جب ختم ہو گئی اور جب بیچ بچاؤ ہو گیا ختم ہو گیا تو ابو لہب کھڑا ہوا ابو لہب نے کہا کہ محمد تو میرا بھی بھتیجہ ہے ابو طالب کا بھی بھتیجہ ہے جب میں ابو طالب کو مار رہا تھا میں ان کے سینے پہ بیٹھا تھا تو تو نے مجھے دھکا دیا اور مجھے گرایا لیکن جب ابو طالب میرے سینے پہ بیٹھے تھے اور وہ مجھے مار رہے تھے تو تو نے ان کو کیوں نہیں دھکا دیا ان سے مجھے کیوں نہیں بچایا تو لہذا اس بنا پر ابو لہب کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بیٹھ گئی اور وہ کہتا تھا کہ میں ساری زندگی جو ہے اس بات کو نہیں بھولوں گا اور میں تجھ سے محبت نہیں کرتا تو مجھ سے محبت نہیں کرتا جیسے ہوتا ہے روایتی آپ دیکھیں سم ٹائم خاندانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چچا اور بتیجے کی بہت بنتی ہے بعض چچا اور بتیجے کی بنتی نہیں ہے معمو بھانجوں کی تو سب کی بنتی ہے یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ معمو اور بھانجے ان کی دب بہت بنے گی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ کیونکہ مامو ما کا مو کہتے ہیں ما کا مو مامو تو ما کا مو ہے تو بھائی ما کے مو جہاں ما کا مو ہوگا دلوں کے اندر ڈالتی ہے اور چچا جو ہوتے ہیں وہ شروع سے شریکہ داری اور مسائل اور یہ اور وہ تو لہذا آپ دیکھیں کہ چچا بھتیجے کی کم بنتی ہے لیکن تو اچھا یہ تو میں زمدن عرض کر رہا تھا تو اس بنیاد پر ابو لہاب جو ہے وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ ہے وہ میں کل بیان کروں گا موسیقی